چکوال کے نواہی قصب چتال میں جہاں پر ایک نوجوان نے گریجویشن پاس کرنے کے بعد اپنے شوق کی خاطر ایک ہزار سے زائد پرندے پال لیے یہاں پر انہوں نے پچاس ساٹھ اقسام کے مرگے، توتے، خرگوش، کبوتر اور فیزرز پال رکھیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اردو پوائنٹ سے ظاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں زلہ چکوال کے نواہی قصب چتال میں جہاں پر ایک نوجوان نے گریجویشن پاس کرنے کے بعد اپنے شوق کی خاطر ایک ہزار سے زائد پرندے پال لیے یہاں پر انہوں نے پچاس ساٹھ اقسام کے مرگے، توتے، خرگوش، کبوتر اور فیزرز پال رکھیں اور نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے پوری دنیا سے مختلف نسلیں مغوار رکھی ہیں اور ان سے باقاعدہ طور پر بریڈز حاصل کر رہے ہیں وہ نہ صرف اس شوق کو پورا کر رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا کاروبار بھی چلا رہے ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سے پرندے، کون کون سے توتے، مرگے اور فیزرز موجود ہیں ان کی کیا خصوصیات ہیں اور لوگ ان کو کیوں پسند کرتے ہیں حق نواز صاحب یہ شوق پرندے پالنے کا آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ شوق تو کافی عرصے سے تھا بچپنی سے جب سے ہم نے ہوش سنبھال لیا تو اپنے گھر پر پرندے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں والد صاحب کو کافی شوق تھا تو الحمدللہ انہی کو دیکھتے دیکھتے بس یہ شوق ہمیں پڑا ہے اور الحمدللہ بچہ خاصہ سیٹ اپ نے کمپلیٹ کر لیا کتنی اقسام کے پرندے اس وقت آپ کے اس فارم آس پر موجود ہیں کون کون سے پرندے آپ کے پاس ہیں؟ ہمارے پاس کافی بریڈز ہیں جس میں فیزرز ہیں، فینسی پیجنز ہیں، فینسی ہینز ہیں ہمارے پاس اسیل لورز کے لیے کافی اسیل مرگے ہمارے پاس اچھی کوالٹی میں ہیں اس کے بعد ہم پیلٹز کا کام کر رہے ہیں ساتھ تو یہ پانچھے موٹیشنز جو ہم جن کے پر ہم کام کر رہے ہیں اس ٹائم یہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے آپ نے دنیا کے کس کس کونے سے ملک سے بریڈز یوں ہیں وہ امپورٹ کروائی ہیں، کہاں کہاں سے پرندے آپ نے مگوائی ہیں؟ کافی ایڈیا سے زیادہ تر ہمارے جو برڈز ہیں الحمدللہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ہر چیز آپ کو آسانی سے اویلیبل ہو جاتی ہے تو آپ کو باہر تقریباً اتنی تگو دو نہیں کرنی پڑتی کسی بھی چیز کے لیے یہ کتنا رقبہ ہے جو آپ نے پرندوں کی افضائش کے لیے مختص کیا ہوا ان کی بریڈ لینے کے لیے اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو پرندے آپ نے باہر سے مگوائی ہیں یہ کتنی کتنی قیمت کے آپ کو پڑھیں ہیں؟ تقریباً ہمارا جو یہ رقبہ ہے یہ تقریباً بارہ سے تیرہ کنال ہے اور باہر والے جو برڈ ہمارے پاس جیسے لیڈی ہے گولڈن ہے جیکوبن ہے یہ تقریباً لاکھ روپے تک پچاس زار ساٹھ ہزار ستر ہزار مختلف ڈیفرنٹ پرائسز میں ہیں تو ان پرندوں کی سید کا خیال رکھنا خوراک کا خیال رکھنا کتنا کوئی ایکسپنس آپ کا آ جاتا ہے آپ کے پاس تو لگ بگ ایک ہزار سے زائد پرندے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پر ان کا چیک اپ کرنے میں خوراک دینے میں کتنا خرچہ آتا ہے آپ کا؟ تقریباً اس طرح تو کافی ہمارے پر برڈز ہیں ہر برڈز کی اپنی نیچر ہوتی ہے ڈیفرنٹ خوراک کرتے ہیں وہ جیسے فیزنس کو صرف سیڈ پسند ہیں تو اس کو مختلف قسم کی سیڈ جیسے پیجنس کے لیے بھی مرگوں کی الگ فیڈ ہے تو کافی ایکسپنس آز آتا ہے اس پہ اور ہر مرگے کو ہر پرندے کو ہر کبوتر کو الگ طریقے سے ٹریٹ کرنا پڑتا ہے مطلب ایسے نہیں ہے کہ سب پرندے تو ان کو ایک ہی جیسے فیڈ دیں گے تو وہ چل جائیں گے نہیں جیسے پیرٹ سے ان کی الگ فیڈ ہے تو سب کو مینج کر کے اور چیک اینڈ بیلنس رکھے تو پھر اس طرح ہم نے ساتھ نظام چلایا ہوا کبوتر کی کتنی اقسام ہے کون کونسی اقسام ہے ذرا جو ہمیں گن کے بتائیے گا ہمارے پاس جیکو بین ہے ڈچ ہے فرل بیک ہے مکھی ہے چائنیز آل ہے جرمن آل ہے اس کے بعد ہمارے پاس فرل بیکس میں آ جاتے ہیں انڈین کنگ آ جاتے ہیں تو الحمدللہ فرنکونیا نے ہمارے پاس کافی ورائیٹی ہے ہمارے پاس تو جو آپ نے اصیل مرگے رکھے ہیں میں نے دیکھے ان میں سے کچھ ایسے مرگے ہیں جو بہت ہی چھوٹے سائز کے ہیں تو ان مرگوں کی کونسی نسل ہے اور کون کونسی اصیل مرگوں کی نسلیں جو آپ نے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں ہمارے پاس میاں والی سے جو پاکستان میں زیادہ تر آپ کو پتا ہے کہ میاں والی میں اشوک بہت زیادہ پایا جاتا ہے مرگوں کا میاں والی بکھر اس کے بعد جیلم لیا کافی سرگودہ کے اچھے مرگے ہمارے پاس موجید تھائی کراس میں مرگے موجید لہسانی مشکہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے ہیرا ہے وہ ہمارے پاس ہے باقی فنسی ہینز میں ہمارے پاس روز کومب ہے بینٹم ہیں اور اس میں ایک بڑا سائز آتا ہے کولمبین اور ہیوی جس کو بولتے ہیں وہ والی بڈیرز ہمارے پاس موجود ہیں اچھا ہمارے ناظرین کو ذرا یہ بھی دکھائیے کہ آپ کے پاس پیجنز کی جو ورائٹی ہیں وہ ذرا باہر نکال کے دکھائیے کہ وہ کس طرح کے دکھتے ہیں یہ اپنے ہود کی وجہ سے کافی فیمیس ہے دیکھیں اس کا پورا فیس جو ہے نا ہود کے اندر چھپا ہوا ہے تو یہ اس کا جتنا ہود بڑا ہوگا اتنی اس کی کوالٹی اچھی ہوگی یہ بیرین ایپورٹڈ برڈ ہے اس کے ہمارے پاس 3 سے 4 پی ربیس ٹائم اویلیبل ہیں جن کے ہم بریڈ لے کے لوگوں کو بریڈ سیل کرتے ہیں اس کی پوری ایسوسییشن ہوتی ہے اور اس کے ممبرز ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر ان کے ایکزیبیشن ہوتی ہیں ان کے مقابلے ہوتے ہیں ان میں یہ جو ہود ہوتا ہے اس کا اس کی پوری اور ٹیل اور جتنے بھی اس کی ونگز ہیں ان کے نمبرز پوائنٹس ہوتے ہیں پھر یہ جب پوائنٹس میں آ جاتے ہیں تو ان کو پوزیشنز دی جاتی ہیں پیرین ایپورٹڈ ہے رنگ برڈ ہے یہ اس کی پاؤں میں آپ کو رنگ نظر آ رہا ہوگا بھی ٹھیک ہے تو ہم اس کو جیکوبین کہتے ہیں اور اس میں کافی کلرز ہیں سپلیش ہو جاتا ہے وائیڈ بلیک براؤن ڈان کافی کلرز ہیں اس کے اندر یہ ڈچ پیجن ہے یہ کافی سائز میں بڑے ہوتے ہیں اور یہ ان کے آگے غبارہ بنتا ہے بیلون بنتا ہے ٹھیک ہے یہ بلیک اور جیکٹ کلر میں ہمارے پاس پیر لگا ہوا ہے غبارہ کس چیز کا بنتا ہے یہ ان کے اندر بس یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یہ اپنے آگے گلے کے آگے اتنا بڑا بیلون سا بنا لیتے ہیں جب یہ خوش ہوتے ہیں تو اسی کو اپنی مرضی کے مطابق ختم بھی کر لیتے ہیں اپنی مرضی سے اس کو دوبارہ بنا بھی لیتے ہیں یہ ایک پیر کتنے کہتا ہے یہ تقریباً سیونٹی سے ایٹی تاوزنڈ کے راؤنڈ آباوت آ جاتا ہے تو باہر کہاں سے کس ملک سے یہ میرے خواہل سے ہالنڈ کی بریڈ ہے اچھا یہ جو بڑی منفرد قسم کی فیزنٹس آپ کے پاس ہیں رنگ برنگی مختلف گولڈن سلور کی تو یہ کہاں سے آپ نے منگوائی ہیں کتنے میں یہ آتی ہیں ان کو کس مقصد کے لیے آپ آلتے ہیں شروع سے جو بیسکلی اس فارم کی بیسکس ہیں وہ یہ فیزنٹس ہی ہیں کیونکہ ہمیں شروع سے جب آلت صاحب نے شوک شروع کیا تھا تو ان کو یہ فیزنٹس کی کافی شوک تھا تو ہمارے گھر پہ تقریباً بچپن سے ہی دیکھتے ہوئے آرہے ہیں کہ یہ فیزنٹس ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں تو یہ کہ وہیں سے ہمیں شوک پڑھا ہے اس میں تقریباً ہمیں پاس پر لیڈی ہے اس کے بعد ریو ہے جو ایکسپنسیو بریڈز میں ہے ٹرائگو پان اس کے بعد یہ لیڈی اس کے بعد گولڈن اور رنگ نیک اور وڈ گرین اور سلور میں ہمارے پاس فیزنٹس آویلیبل ہیں ہم ان کی بریڈز لیتے ہیں اور پھر جو ان کی بریڈ ہوتی ہے وہ سیل اوٹ کرتے ہیں کتنے میں ایک پیر آپ نے خریدا ہے ان فیزنٹس کا یہ تقریباً ہر پیر کی اپنی تقریباً دس ہزار سے شروع ہوتے ہیں تو لاکھ تک چلے جاتے ہیں گولڈن کتنے کی ہے گولڈن تقریباً ٹوئنٹی سے ٹھرٹی تاؤزنٹ کے راؤنڈ آباؤٹ مل جاتے ہیں یہ ان کی بریڈ آج کل چال رہی ہے انڈے دے رہے ہیں ان سے آپ بچے نکلوا رہے ہیں جی نہیں تمام برڈز کا اپنا بریڈنگ سیزن ہوتا ہے اور یہ اپریل سے لے کر سبتمبر تک بریڈ کرتے ہیں اچھی بریڈ آسل کرنے کے لئے آپ ان کو اچھا انوائرمنٹ کیسے پروائیڈ کرتے ہیں ان کی خوراک کا خیال رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ آپ کو اچھی سے اچھی بریڈ آسل ہو دیکھیں یہ تو ایک نیچرل چیزیں ہیں کہ یہ جنگل میں رہتے ہیں پھر ان کو وہاں سے لے کے پھر ہم کیجز میں بند کر دیتے ہیں سب سے پہلی بات تو ان کو کھلی جگہ دینی چاہیے اچھی فیڈ دینی چاہیے ساف ستھرا پانی ساف ستھری خوراک دیں گے تو آپ کو اچھا ریسپانس دیں گے جتنا آپ ان کا خیال کریں گے یہ بھی آپ کا خیال کریں گے یہاں پہ مختلف رنگ برنگے اور بڑے اچھے قسم کے مرگے نظر آ رہے ہیں اور مرگیاں یہ ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کس کس نسل کے مرگے آپ نے کہاں کہاں سے اکٹے کی ہیں کتنی اقسام کے مرگے آپ کے پاس ہیں تقریباً آٹھ نو میوٹریشنز ہیں ہمارے پاس منارکہ ہے بینٹم میں تین چار بلو بینٹم ہے مولٹیڈ بینٹم ہے بلیک بینٹم وائیڈ بینٹم ہے اس کے بعد کولمبین براما ہے بگ ہیوی میں گولڈن کلر ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس بلیک کلر میں یہ آٹھ نو میوٹریشنز آویلیبل ہیں فینسی ہینز کی یہ جو فینسی ہینز ہیں یہ آپ کہاں سے مگواتے ہیں کتنے میں آپ کو پرپیس پڑتا ہے اور ان کی خصوصیات کیا ہیں یہ کس وجہ سے ایک دوسرے سے منفرد ہیں ان میں سائزز اور ان کے کلر کی وجہ سے ایک دوسرے سے کافی ڈیفرنٹ ہیں جیسے اب وہ روز کوم بلکل چھوٹا ہے اور کولمبین براما انتہائی بڑا مرگے ٹھیک ہے تو دیکھنے والوں کو اسی وجہ سے پسند آتے ہیں کیونکہ ان کا زیرو سائز ہوتا ہے بلکل چھوٹے سائز میں ہوتے ہیں اور اسی طرح کولمبین براما بہت بڑا ہوتا تو دیکھنے میں منفرد اور خوبصورت نظر آتے ہیں کولمبین آپ کے پاس نسل کی ہینز موجود ہیں سائز میں بہت بڑی نظر آتی ہیں بطلب آپ کو اچھے خاصی بھاری بھرکم نظر آتی ہیں تو ان کا سائز کتنا ہوتا ہے نارمل سائز تو تقریباً یہ دوسرے مرگوں سے بڑے ہی ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دیکھنے والا اس تجسس میں ہوتا کہ شاید یہ ہوتنے ہی بھارے بھی ہوں گے حالانکہ اتنے بھارے نہیں ہوتے یہ دوسرے مرگوں کی طرح ان کا جسم کافی چھوٹا ہوتا ہے لیکن انس کے بال اور بفس اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سائز میں بڑے نظر آتے ہیں حق نواز صاحب یہ بڑے عجیب و غریب اور منفرد قسم کے پرندے آپ نے پالے ہیں اور یہ کبھی چھوٹے سائز والے کبھی بڑے سائز والے آپ باہر نکالتے ہیں تو ان سارے پرندوں کا خیال کیسے رکھتے ہیں دیکھ بال کون کرتے ہیں ان کی کافی ٹائم مانگتے ہیں یہ بڑز کیونکہ صبح تقریباً سات بجے سے لے کر شام تک ہم ان کی دیکھ بال کرتے ہیں دو بندے رکھے ہوئے جو کہ ان کی صفائی وغیرہ پانی اور خوراک وغیرہ کو مینج کرتے ہیں تو باقی یہ ہے کہ تمام بڑز کی اپنی اپنی نیچر ہے ان سب کو ان چیزوں کے حساب سے دیکھنا پڑتا ہے مینج کرنا پڑتا ہے تو اس پرندے کی نسل کیا ہے کہاں سے مغوایا آپ نے یہ ہم نے پاکستان سے خریدے ہیں اس کو بلیک بینٹم کہتے ہیں اس میں تین چار کلر آتا ہے ایک بلو کلر آتا ہے وائٹ کلر آتا ہے اس میں مولٹڈ کلر آتا ہے اس میں جو ایکسپنسیو وہ مولٹڈ کلر ہے اس مرگے کی جو قد و قامت ہے وہ تو بہت چھوٹی ہے تو اس کی عمر کیا ہے یہ تقریباً ماشاءاللہ ہے تین ساڑھے تین سال کا ہے اور یہ فل سائز میں یہ بریڈ کر رہا ہے ہمارے پاس اس کے چکس بھی ہمارے پاس موجود ہیں یہ بینٹم میں سب سے مطلب ایک زیادہ پسند کی جانے والی بریڈ ہے کیونکہ اس کا وائٹ اور بلیک کلر جو ہے ٹھیک ہے یہ بہت ایکٹریکٹ کرتا ہے تو سب ہی اس کو بہت زیادہ بسند کرتے ہیں سائز میں یہ اپنے بفس کی وجہ سے بالوں کی وجہ سے کافی موٹے موٹے نظر آتے ہیں حالانکہ اس کے اندر اتنا گوشت نہیں ہوتا اور یہ اتنے وزنی نہیں ہوتے لیکن ان کے اوپر بال ہیں اور ان کا جو کلر ہے یہ بہت زیادہ یونیک ہے اچھے یہ کون سی نسل کا پرندہ ہے آپ کے پاس کتنی عمر ہے اس کی یہ اسیل ہے میاں والی کا ہے یہ بھی تقریباً ساڑھے تین اک سال اس کی ایج ہے اور اس کو لاکھا کلر بولتے ہیں بلیک اور ریڈ کلر میں اس کی کنٹراس ہے تو اس کو میاں والی جو نسل ہے اتنی کو پرائس ہے اس پرندے کے یہ تقریباً ایٹی تھاؤزنڈ کا ہم نے پرچیز کیا ہے ایک مرغہ ہاندے آپ کے پاس اس وقت سب سے مہنگا پرندہ جو ہے جو اسیل مرغوں میں وہ کتنی مالیت کا ہے اسی ہزار ستر ہزار ساٹھ ہزار کے مرغیں ہمارے پاس سسٹم موجود ہیں کون سی کوالٹیز دیکھ کے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ پرندہ یہ مرغہ جو ہے وہ دوسرے سے بہتر ہے ان کی ایک خاص سٹینڈر تو نہیں ہے کہ سٹینڈر کے حساب سے ان کو دیکھا جائے نہ پا جائے لیکن اس میں جو مختلف جیسے اب ان کی نوک ہوتی ہے اس کے بعد ان کی نلیاں ہوتی ہیں اور ان کی آنکھ کا دائرہ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ان کا تاج ہوتا ہے پھر اس کے پلے ہوتے ہیں ان کو دیکھ کے ان کے سٹینڈرز کا کوالٹی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے چکوال میں نا عمومی طور پر لوگ شوقین ہیں پرندے پالنے کے تو کیا آپ کو بھی صرف اسی شوق کی وجہ سے ان کے ساتھ منسلک ہیں یا آپ نے کوئی اپنی یونیویسٹری سے تعلیم وغیرہ بھی حاصل کی ہے جی میں نے الحمدللہ گریجویشن کی ہوئی ہے باقی لوگوں کو دیکھا دیکھیں بلکل بھی یہ شوق شروع نہیں کیا شروع صحیح برڈز لور تھے اور الحمدللہ اسی کو آگے کیری کر رہا ہوں آپ نے جہاں پر مختلف نسل کے مختلف سائز کے پرندے رکھے ہیں تو یہاں چھوٹے چھوٹے چوزے جو ہے یہ نظر آرہے ہیں یہ کس نسل کے ہیں یہ آپ نے کیوں ان کے درمیان رکھا ہوئے ہیں ان کو سب سے پہلے جب ہم ہیچ کرواتے ہیں تو ہم ان کو بروڈرز میں رکھتے ہیں بروڈرز میں جب ان کی ایسی ایج ہو جائے کہ یہ ٹھنڈ کو برداشت کر سکتے ہیں گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں پھر ان کو اوپن انوارمنٹ میں لے کے آتے ہیں اس میں جیسے یہ فنسی آپ کو نظر آرہے ہیں اس کے بعد حصیل مرغے نظر آرہے ہیں تو ان کو پھر اکٹھا ہی ایک جگہ پر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مونسلک رہیں گے یہ ہمارے پاس ڈریف کی موٹیشنز ہیں اس کی کلر فول ہونے کی وجہ سے بھی کافی فیمیس ہے اس میں کافی کلرز ہیں اور دوسرا اس کی جو ٹیل ہے وہ تقریباً سیون فیٹ تک لمبی ہو جاتی ہے یہ یہاں پر مختلف ورائٹی جو ہے وہ کبوتروں کی نظر آرہی ہے کوکالے ہیں رنگ برنگیں ہیں وہ بڑے سائز کے ہیں تو جیسے بتائیے کہ یہ کس کس ملک سے آپ نے منگوائے ہیں کیا نسلین کی یہ تقریباً ہم نے ایک کالونی ٹائپ بنائی ہوئی ہے تقریباً کافی موٹیشنز کے برڈ یہاں پر موجود ہیں تو جیسے آپ کو میں یہ بلیک کلر میں ایک پیر ہے میرے پاس یہ چائنیز آل ہے اسی طرح یہ تھوڑا سا اگر آپ اوپر دیکھیں تو یہ فریل بیک اس کو کہتے ہیں یہ اپنی وائٹ کلر کی وجہ سے اور اپنی فریل کی وجہ سے کافی فیمیس ہے یہ ہمارے پاس انڈین کنگ کا ایک پیر ہے نیچے وائٹ کلر میں اسی کے ساتھ دوسرا پیر ہے یہ بلیک اس کے بعد یہ ایک جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ غبارہ وہ جو بڑا پیر آپ کو دکھایا تھا وہ بھی تقریباً اسی طرح غبارہ اس کو ریورس ٹوئنگ پاورٹر بولتے ہیں اور وہ فین ٹیلز میں ان کی ٹیلز بریڈ کیلئے کاٹی ہوئی ہیں ہم نے تاکہ ان سے بریڈ لی جا سکے